بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہی ٹرامٹولوجی اور یہ ہے اس کی ٹرمیلوجی یعنی آپ اس چپٹر میں یہ سارے ٹرمز دیکھیں گے ٹراما، انجری، ہرڈ، وون یہ سارے سنونیمز ہیں اس کے علاوہ بیٹری اور اسالٹ آتا ہے تو اس میں کچھ ڈیفرنس میں آپ کو بتا سکتی ہوں بیٹری is kind of فیزیکل اٹیک سچ اس لے پنچنگ سامون اور اسالٹ کا مطلب ہوتا ہے تھریٹ یا وائلنس اس کی اگر ہم ڈیفنیشن پر آتے ہیں تو آپ اچھے سمجھ جائیں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے بیٹری اور اسالٹ میں بیٹری is any unlawful physical contact with another person without اسالٹ کیا چیز ہے اسالٹ بھی ایک قسم کا تھریٹ ہے ایک قسم کا فیزیکل کانٹیکٹ ہے لیکن ہوسٹائل مینر میں بیٹری میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں آتی ہوسٹائل مینر یعنی وحشانہ انداز ٹھیک ہے اور بیٹری میں سنکلم کہیں گے کہ یہ unlawful physical contact ہوگا اسالٹ کہیں گے تھریٹ ہوگا یا وائلنس ہوگا وائلنس میں تشدد کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی اسالٹ میں جو آگئی یہ چیز تشدد والی ہے یعنی ہوسٹائل مینر میں اس کے علاوہ مطلب کافی تھریٹس ہیں جو ہیمن بورڈی پر افیکٹ ہوتے ہیں ان تھریٹس میں سے کچھ کے ذکر یہاں پر ہیں یعنی physical wounding ٹھیک ہے اب ہماری باڈی پر یا ہمیں مطلب جو بھی مطلب تھریٹ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں physical wounding ہوگئی psychological ہوگئی physical یعنی کہ ہماری باڈی پر ڈائریکٹلی کوئی چیز کسی object نے تھریٹ کی یعنی psychological مطلب ہم mentally طریقے سے اگر ہمیں کوئی torture کرے words کے درو تو یہ بھی قسم کا تھریٹ ہوا جو ہیمن باڈی پر افیکٹ کرتا ہے اسی علاقہ sexual ٹھیک ہے ending life ending life میں دو چیزیں آتی ہیں killing مطلب زندہ انسان کو مار دینا miscarriage مطلب ایک انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے اپنی life start ہی نہیں کی تو آپ اسے intrauterine life میں اسے kill کر دیں تو this is called miscarriage تو یہ بھی ایک قسم کا تھریٹ ہوا جو ہیمن باڈی پر اپلائے ہو اس کے علاوہ اگر ہم انجریز کی کلاسیفیکیشن کرنے بیٹ جائیں تو کچھ لمبی کتار یہاں پر ہے انارٹمیکل کلاسیفیکیشن انارٹمیکل بیس کا مطلب انجریز کی شیپ کی بیس پر ٹھیک ہے مطلب اس کی شیپ کس طرح ہوگی اپن یا کلوز یا اس طرح کچھ ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے اس کے علاوہ میڈیکو لیگل کلاسیفیکیشن مطلب انجریز کی کلاسیفیکیشن ان بیس پر ہوڑی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیگل کلاسیفیکیشن الگ ہے کلاسیفیکیشن بیس دون مینر آف انفلیکشن مطلب کوئی بھی اوبجیکت جو باڈی پر مطلب تھریٹ ہوتا ہے اس کے مارنے کا انداز انفلیکشن اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن بیس دون ٹائم آف انفلیکشن ٹائم کا مطلب ہے کہ اس ٹائم میں ہمارے پاس انٹی موٹم اور پوسٹ موٹم انجریز آجاتی ہیں اس کے علاوہ چھتی کلاسی ہے مطلب جو چیز تریٹ کر رہی ہے وہ ایجن جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے اب یہاں پرم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ انہار کلاسیفیکیشن میں کلوز موونس آتے ہیں آپن موونس آتے ہیں برنز آتے ہیں اب اس کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے کلوز موونس کیا ہوتے ہیں آپن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے میڈیکو لیگل کلاسیفیکیشن میں جو ہے ہمارے پاس تین مین چیزیں آتی ہیں میڈیکو لیگل کلاسیفیکیشن اف انجریز ہمارے پاس میکنیکل انجریز آتی ہیں chemical injuries آتی ہیں thermal injuries آتی ہیں sorry four ہیں ہمارے پاس electrical injuries آتی ہیں یہ چار classification مطلب یہ چار جو ہیں ہمارے پاس medical classification میں آ جاتے ہیں اب chemical classification کریں میں بات کریں تو یعنی کوئی chemical وغیرہ گر گیا ہو باڈی پر جیسے کوئی poison ہوتے ہیں یا کوئی ایسا acid ہوتا ہے ٹھیکنے سکن جلا دیتا ہے یہ simple examples میں آپ کو دیں تاکہ آپ سمجھ جائے thermal یعنی heat سے کوئی burn وغیرہ ہو گیا electrical یعنی electric shocks لگ جاتے ہیں ٹھیکنے بہت high voltage ہوتے ہیں ان سے جو ہے اس کے پوری burn ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس سے harm ہوتا ہے باڈی کو ٹھیک ہے اور mechanical injuries میں ہم دیکھیں تو اس میں mechanical injuries میں مطلب یہ چیزیں آتی ہیں close wounds آتے ہیں open wounds آتے ہیں fire arm fractures اب یہ سارے mechanical injuries میں کس کس چیز سے ہوں گے fire arm کا مطلب ہے کہ جیسے gun ہو گئی ہمارے پاس pistol ہو گئی اس سے جو injuries ہوں گی اس کے علاوہ mechanical injuries کے causes یہ ہیں کہ یہ سارے threads جو ہمارے پاس blunt and hard subjects objects سے ہو سکتے ہیں sharp cutting instruments سے ہو سکتے ہیں fire arm weapons سے ہو سکتے ہیں اب اگر ہم legal classification of injuries کی بات کریں تو legal یعنی اس میں لا آ جاتا ہے ٹھیک ہے لا وہاں پر آتا ہے جہاں پر ہمیں justice کی ضرورت ہوتی justice تب آئے گا جب ظلم ہوگا کوئی غلط بات ہوگی تو یہاں پر homicide یعنی kill کرنا یعنی murder کرنا ٹھیک ہے تو یہ جائے گا یہ جائے گی بات قانون کے اوپر تو اس میں ہمارے پاس homicide آتا ہے man اب homicide اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں culpable اور non culpable آیا گا ٹھیک ہے اب culpable جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہے murder ہو گیا manslaughter آ گیا murder simply قتل کرنا ٹھیک ہے manslaughter بھی same thing ہے لیکن manslaughter میں آتا ہے کہ voluntary ہو یا involuntary دیکھیں نا اگر آپ نے کسی کو voluntary جان بوش کر مارا ہو اپنی will سے مارا ہو involuntary میں ہی آتا ہے کہ مطلب آپ کی نیت نہ ہو مارنے کی لیکن اتفاق سے accidentally اگر کچھ آپ سے ہو گیا involuntary ٹھیک ہے نا آپ سے سامنے والا بندہ مر گیا تو یہ ایک قسم قتل تو ہوگا آئے گا یہ قتل میں لیکن یہ involuntary ہوگا involuntary میں ہم اس لئے بتایا گیا کیونکہ پھر وہاں پر مطلب law میں جو punishments ہوتی ہیں اس ان basis پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جو اس نے involuntary کیا punishment اس کو بھی ملے گی اس نے voluntary کیا punishment اس کو بھی ملے گی لیکن تھوڑا ڈیفرنس ہوگا voluntary جو مطلب اس نے کیا اس کو زیادہ punishment ہوگی involuntary اس نے جان مشکل نہیں کیا اسے خیال رکھنا چاہیے اب اس نے خیال نہیں رکھا تو اس کو بھی punishment ہوگی لیکن کم ہوگی اور ہم آ جاتا ہے نون culpable پر اب اگر ہم نون culpable میں دیکھیں تو اس میں آئے گا کہ ہم اس person کو blame نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو مارا کیوں کیونکہ جب وہ justified میں ہوتا ہے کہ جب وہ law میں مطلب جائے گا court میں پیش ہوگا تو وہ کچھ ایسے مطلب آپ کو proof دے گا کچھ ایسے مطلب دے گا کہ court جو ہے وہ یہ justify کر لے گی کہ اس نے اپنی justice لینے کے خاطر اس بندے کو مارا ہے یعنی اس کا کوئی guilt نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی crime نہیں ہوگا جس نے murder کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ justify پر ہو گیا اس کے علاوہ self defense میں یاد ہے کہ میں آپ کو example دے دوں اگر کوئی آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے تو جو چور ہے آپ اپنے defense کے لیے اسے مار دو یا اگر کوئی آپ پر attack کر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا murder کر دو تو یہ بھی self defense میں آتا ہے یعنی اپنے بچاؤ کے لیے جو سامنے والا جو criminal تھا آپ نے اس کو مارا تو یہ بھی non culpable میں آتا ہے اس میں ہم سامنے والے کو blame نہیں کرتے اور culpable میں جو ہے ہم blame کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں چوتھی class کے اوپر inflection classification on the best of manner of inflection اس میں ہوتا ہے کہ جو injury جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اس میں جو ہے accidental اور non accidental آ جاتے ہیں accidental تو بھئی ہو گئے اتفاق سے ہو گیا کسی کی نیت نہیں تھی کسی کا کچھ جو ہے نہیں تھا اس میں پھر بھی ہو گیا چلو ٹھیک ہے accident تھا لیکن non accidental میں ہوتا ہے کہ آپ کی نیت اس میں involve ہوتی ہے ہاں اپنے خود نے وہ چیز کی ہوتی تو آپ پر blame آتا ہے اب non accidental میں self inflicted self inflicted کا مطلب ہے کوئی بندہ خود کو جو ہے وہ مارے مارنے کا مطلب ہے کوئی injury cast کرے اپنی body پر خود ٹھیک ہے self inflicted یہ injuries کی types آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک تو legal ہو گیا چلو وہ court میں جاگے لیکن یہ قسم کی classification ہے تو بیسے ہم بتا رہے ہیں کہ self inflicted ہو گیا اس کی مرضی ہے بھلے اس نے کیا اس میں ہمارا کیا جائے اس کے علاوہ homie saddle کسی دوسرے بندے کو مارنا fabricated جو ہے تھوڑا سا الگ ہے fabricated مطلب فکشوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ injury تو وہ خود کو قاس کرتا ہے لیکن اس میں اس کا کوئی مطلب مطلب ہوتا ہے اس کا اس میں ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے کسی اور کے کہنے پر خود کو جو ہے injured کر لیا اور ڈاکٹر کو کہا جا کر آپ نے کہ بھئی میرا یہ مطلب کسی نے مجھے یہ کیا ہے یا مطلب ان کا کوئی plan ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ الگ سے ایک chapter مطلب ہم کھولیں گے اگر تو الگ سے ایک chapter مل جائے گا میں ڈسکس کرنے کے لئے fabricated میں کیا چیزیں آتی ہیں ایک fixtures ہوتا ہے وہ دو بندوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں دو لوگ ایسا ان کے کافی مقصد ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ان پر ہم نہیں جائیں گے ہم صرف یہ بات کریں گے کہ fabricated میں جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہوتا نہ صرف خود نے کیا مطلب اس نے خود نے تو کیا ہوتا لیکن وہ ایک ایگریمنٹ کے طور پر وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ غلط ہوا